حاطف قیوم جی تو میرا یہ چاہ رہا ہے میں آپ سے یہ کہہ دوں یہ پوچھ لوں کہ کیا سب کے سب بچے نیچے آ چکے بہفاظت لیکن آپ مجھے یہ بتائیے اب تک دو بچوں کی خبر ہم نے سنی تھی کہ انہیں بہفاظت نیچے اتارا گیا اب کیا تازہ خبر ہے آپ کے پاس یہاں بالکل ابھی تک دو بچوں کو نکالا جا سکا ہے تیسرے بچے کے لیے اٹیمپ کی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے ان کے قریب جائے جائے اور کسی طرح کے ساتھ کو وہاں سے پہلے جس طرح دو بچوں کو اپ لفٹ کیا گیا تھا تیسرے بچوں کو بھی اپ لفٹ وہاں سے کیا جا سکے رسلس کی مدد سے اور اسے پھر زمین پر پہنچا جائے تو اس پہ بھی تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن امید ہے کہ جلد ہی یہ آپریشن جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا جس طرح سے فورسز کے جوان یہاں پہ پہنچے تھے ہلیکیپٹر کے ذریعے ریکی کرتے رہے وہ اپنی اٹیمپ کرتے رہے اور انہوں نے اپنی حمد نیہاری اور وہ اپنے اس حمد سے کے ساتھ اپنے اس کام پہ لگے رہے ہیں اور انہیں پہلی دو جو کمیابیاں ملی ہیں اس کے بعد ان کا بھی حوصلہ بڑھ گیا ہے اور یہاں پہ جو مقامی افراد جو تھے جو ان کے عزیز و کارب ہیں یہاں پہ ان کے بھی حوصلے جو ہیں وہ بلند ہو چکے ہیں اور یہ اکاس آ چکی ہے انہیں کہ جو مزید جو اندر پر سے ہوئے افراد ہیں ان کو جلد ہی ریسٹو کر لیا جائے گا جی اور یہ بھی بتا دیجئے کہ ابھی تک آپ کا observation کیا رہا ایک بچے کو اور دوسرے بچے کو کتنی کتنی دیر میں نکالا گیا یہاں سے اور اس میں میں وہ والا پورا ٹائم رکھ رہی ہوں کہ جب بچوں کو ڈولی لفٹ سے نکال کر اور پھر زمین پر لائے گیا تو اس حساب سے کتنا وقت بن رہا ہے اندازہ نگر آپ ہمیں بتا سکیں دیکھیں اس دو بچوں کو نکالے میں ان کا جو ٹائم لگا ہے پندرہ سے پندرہ منٹ کے قریب کا ٹائم لگا ہے لیکن دیکھیں ہر بچے کے لیے جب وہ جا رہے ہیں حالات اور ہوتے ہیں ہوا کے دباؤ اور لائٹ کا اور اس چیز کو جو ہے وہ اس کے پر ٹائم کم بھی لگ سکتا ہے اور زیادہ بھی لگ سکتا ہے تو اس لیے اس کی ایک ٹائم جانا مشکل ہوگا کہ انہی دو بچوں کو جتنا ٹائم لگا تھا اسی ٹائم کے مطابق اور بچوں کو جو ہے وہ نکالا جا سکے گا یا اس سے زیادہ لگے گا لیکن یہ عبید پیدا ہو چکی ہے کہ ان بچوں کو جلد نکال لیا جائے گا اچھا آتف سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اب چونکہ شام کے سائے گہرے ہو رہے ہیں تو یہ انتظام ہے کہ پروسیجر تو اڈوب کر لیا گیا ہے کہ اسی طریقہ کار کے تحت یہاں پر جو پھسے ہوئے لوگ ہیں ان کو بحفاظت زمین پر لائے جائے گا لیکن کوئی اس کے لیے انتظامات چونکہ اب ظاہر ہے اندھیرہ ہو جائے گا تو آٹھ لوگوں کو یہاں سے نکالنا ہے دو کو اب نکال لیا گیا ہے چھے مزید افراد باقی ہیں تو ٹائم تو اس میں لگے گا تو کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس کچھ روشنی وغیرہ کا اتمام کیا جا رہے ہیں یہاں پر یہاں روشنی وغیرہ کا جو ہے وہ انتظامات کا کہنا ہے کہ وہ بھی کہا جا رہے ہیں ایسی طرح ہیلیز کے ذریعے جو ہے لائٹس وغیرہ سرچ لائٹس وغیرہ کر کے تو کیونکہ لفٹ کے اوپر جب جو جائیں گے تو وہ ہیلی سے ہی اپنے ساتھ سرچ لائٹس وغیرہ جو بھی ہوں گی لے کے جائیں گے ان کو ذریعے سے ہی نکالنا جا سکے کیونکہ یہ وہ سنٹر میں آئے اور اتنے دور سے اتنے بڑے سرچ لائٹس نہیں ہوں گی جو ڈولی کو زمین کے اوپر سے لگائی جا سکے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ وہاں پہ پہ پہنچا دی جائیں کسی طریقے سے کہیں سے اور اس آپریشن کو جستہ جلد ہو سکے مکمل کیا جائے اور وہاں پہ ایک امید جو ہے وہ پیدا ہو چکی تھی کیونکہ کافی یہاں پہ پریشان تھے ان کے لوائکین بھی لیانی حلاقہ بھی لیکن اب وہ ایک آس پیدا ہو چکی ہے کہ جب دو کو ریسکو کیا گیا ہے تو اب مزید کو بھی جلد ریسکو کر لیا جائے گا جی